میں آج ہماری محترم اور مکرم جناب حجت الاسلام والمسلمین عزت اللہ عمد سید شہریار عزابدی صاحب کی مجلس کو سننے آیا ہوں یہ پیغام لے کے کہ میں کہوں گا کہ ہر مسلمان کو چاہیے مجھے یاد ہے کہ میرے والد صاحب جب میں دارلوم میں میں سانوے تلمز تھا میں علم حاصل کر رہا تھا تو ہمیشہ جب محرم الحرام کا عشرہ چلتا تھا تو ہمارے گھر کے اندر ایک بہت جو ہے قمگین ماحول ہوتا تھا اور میرے خود والد صاحب جو ایک خود امام ہے قاری قرآن ہے شیخِ طریقت ہیں ہم خود مجالس سنتے تھے تو ہمیشہ سے جو ہے ان کا ہمیشہ ایک تعلق رہا ہے اور انہی کی نسبت سے الحمدللہ اللہ تعالی نے اس گنہگار کو مجھے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم کم از کم اہل بیت علم السلام کے نام لینے والوں میں شامل ہے الحمدللہ اللہ تعالی یہ سلسلہ جاری فرمائے ہماری نسلوں تک یہ سلسلہ منتقل فرمائے انشاءاللہ اور میرا یہاں آنے کا مقصد یہی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان جو ہے وہ مجلسوں میں شریک ہوں چونکہ جو محبت اور مودت اہل بیت ہے یہ سب سے بہترین رزق ہے جیسا کہ علامہ سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ کا ایک شیر ہے تو یہ ایک ایسا رزق ہے کہ ہمیں تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ یہ جو محبت ہے یہ مودت ہے اور یہ معرفت الہی ہے یہ ہماری نسلوں تک منتقل ہو جائے کہ اگر بچوں کو صرف یہ ہی چھوڑ جائیں اس سے کوئی غنیمہ اس سے کوئی بڑھ کر اور اس سے کوئی جو ہے نا بڑھ کر کوئی چیز ہو نہیں سکتی ہے تو میرا پیغام ہے کہ تمام مسلمانوں سے میرا یہ پیغام ہے اگرچہ جون سے بھی تم مسلک سے تعلق رکھتے ہو اگر تم ہنفی ہو شافی ہو سلفی ہو اگر ہم نے اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو اپنانا ہے تو ظاہر ہے کہ جو لوگ امام علی مقام علیہ السلام کی ذکر سے مستفیض ہو رہے ہیں اور جو لوگ جن لوگوں نے بلکہ میرا شیعہ قوم کو سلام ہے کہ اتنی سینکڑوں صدیوں سے تیرہ صدیوں سے انہوں نے ذکر کا احیاء کیا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی توفیق ہے بغیر اللہ کی توفیق یہ سلسلہ جاری نہیں ہو دیوالی صاحب مجھے کہتے تھے کہ بیٹا جب تم علم حاصل کرو تو اگر محبت اہل بیت اگر چاہیے تو اہل تشیح حضرات کو دیکھ انہوں نے کس طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کو جا کر کے اس کا احیاء کیا ہے تو ان سے اہل بیت محبت اہل بیت لے لو اس طریقے سے دوسرے لوگوں میں اگر جو بھی خوبی ہیں ان کو ان کو دیکھو اور ان کو اپناو یہی اصل میں طریقہ ہے اللہ تعالی میری دعا ہے کہ اللہ تعالی تمام کائنات کو جو ہے تمام انسانوں کو تمام مسلمانوں کو جو ہے یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کے قریب ہو سکیں کل ہی ایک مجلس میں میرا بیان تھا تو میں نے مجلس والوں کو مخاطب کر کے میں نے ان کو بتایا کہ یہ جو وجہ ہے کہ اکثریت مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے ذکر سے محلوم ہے اور اس کی وجہ پتا کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا سید حسن السقاف ایک محدث بھی ہیں ایک اہل سنت کے علماء میں سے ہیں ان کا محدثین میں بھی شمار ہوتا ہے وہ اس وقت عمان قردن میں ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے صحیح صفت صلات النبی جس کے اندر وہ رشاد فرماتے ہیں انہوں نے لکھا ہے بقاعدہ کہ جتنے سینکڑوں مسلمان ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کے ذکر سے محروم ہیں خطبانے ممبروں سے علماء نے اور امام مساجد نے ممبروں سے تیرہ سدھیوں تک اب تک جو ہے وہ ممبر سے یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور وہ فرماتے ہیں وہ یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ قرآن اور میری سنت جو کہ باطل روایت ہے سید حسن السقاف لکھتے ہیں یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ قرآن اور میری سنت جو کہ باطل روایت ہے سید حسن السقاف لکھتے ہیں جو اصل روایت ہے وہ کیا ہے قرآن اور میری اہل بیت اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہمارا یہ فرض ہے میں نے تو اپنا مشن بنا لیا ہے میرے ساتھ شاہ صاحب موجود ہیں کہ ہم نے جو ہے کائنات کے پورے کونے کونے تک ہم نے بس یہی کرنا ہے کہ لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام کی شخصیات سے متعارف کرنا ہے اور اگر ہم یہ اتنا کر سکے تو انشاءاللہ باقی تو انشاءاللہ وہی بات ہے کہ اللہ جس کو جتنا رزق دے لیکن ہماری یہ کوشش ہے کہ حکمت سے محبت کے ذریعے سے ہم نے جو ہے لوگوں تک کے پیغام پہنچانا ہے تو میں یہاں اسی لئے آیا ہوں کہ عملی طور پر جو ہے اگر میں لوگوں کو کہوں کہ جی آپ کو جانا چاہیے مجلس ہوں اگر میں خود نہ شریک ہوں تو یہ کیسی بات ہوگی اور انشاءاللہ میری نیت ہے کہ انشاءاللہ اگلے سال ہم حضرت کو بلائیں گے اور ہمارے جو ایک ممبر سے حضرت مجلس بیان کریں گے کیونکہ یہ ممبر کسی کا ممبر نہیں ہے جو ممبر ہمارے آقا سیدے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر میں یہ ممبر اہلِ بیت کا ممبر ہے یہ دین اہلِ بیت کا دین ہے لہٰذا ہمیں یہ چاہیے میں اس لئے آئے ہوں that's why I'm here to support عزت اللہمہ صاحب and to show that we have to learn to live with each other we have to coexist we have to benefit from each other and the only way we can benefit from each other is when we attend and we learn from each other آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں عزت یعنی آپ حیران ہو جائیں گے کہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ہم ایک جو ہے نا علمی مجلس چل رہی تھی اور ایک جو ہے ایک پاکستان کے ایک استاد تھے ہمیں حدیث شریف پتا رہے اصول حدیث پڑا رہے تھے اور انہوں نے ایک دن جو ہے نعوذ باللہ غلط باتیں کی کہ جو اہلِ تشریح حضرات ہوتے ہیں وہ مجالس کے بعد چیزیں فلانی ایسی چیزیں کرتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں پاکستان میں مسلمان ہیں ان کا کوئی اچھا گمان نہیں ہوتا وہ پتہ نہیں سمجھتے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا چونکہ وہ ماتم سے جو ہے آگے نہیں بڑھ سکتے کہ وہ کونسپٹ کو نہیں سمجھتے ہیں ابھی کچھ دن پہلے میں نے حضرت کا بیان سنا تھا جس میں انہوں نے عامال بتائے تھے آشورہ کہ جہاں سو رکعت آپ نماز پڑھو کتنی دفعہ سورہ اخلاص پڑھو یہ ہے وہ ہے اچھے چھے کام کرو تو جب تک ہمارے لوگ آئیں گے نہیں اور مسلمان جب تک وہ بیٹھیں گے نہیں سنیں گے تو ان کو کیا پتہ ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے دل ٹھکانا دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے یہ خزانہ میرے حسین کا ہے یہ خزانہ میرے حسین کا ہے دل ٹھکانا اور مسجد نبوی میں دوران نماز آنا جانا میرے حسین کا ہے یعنی پوری امت مسلمہ باقتی ہے مدینہ شریف کی طرف لیکن یہ بھی تو سوچیں نا کہ وہاں مدینہ شریف بھی ہے کس کا اور وہ ہستی وہ لیڈرشپ کے مدینہ شریف کو بھی چھوڑا اللہ کے دین کو بچانے کے لیے سبحان اللہ آنا جانا میرے حسین کا ہے یہ خزانہ اور جس کی آنکھوں نے رب کو دیکھا ہے اے سانانا میرے حسین کا ہے اے سانانا اور حاصل کلام شریف اللہ کے فضل و کرم سے یہ شیر میں اپنے مسجد میں اور اپنی جو ہماری جو مجلسے ہوتی ہیں یہ شیر میں خاص طور پر پڑھتا ہوں اور الحمدللہ کوئی بھی جب نہیں ہے کہ جو شیر سن کے میرے پاس آیا ہوگی کہ جی مجھے اس میں کوئی مسئلہ ہے شیر سماعت فرمائیے اللہ تعالی شائر کو درجات کے درجات بلند فرمائے تم کہا کرتے ہو جسے کافر تم کہا کرتے ہو جسے کافر وہ تو دادا میرے حسین کا ہے وہ تو دادا میرے حسین کا ہے وہ تو دادا اور جس نے ٹکڑے کیے تھے مرحب کے ایسا بابا میرے حسین کا ہے یا علی مشکل پشاہ ایسا بابا اور چاہے آئے یزید جیسے ہزار ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ اور آخری شیر جس کو قرآن سب سے آلہ کہا وہ گرانہ میرے حسین کا ہے یہ خزانہ اس سے پہلے گفتو کا آغاز ہمارے برادر محترم مولانا شیخ ابراہیم حسین صاحب وہ خشام دید بھی کہتے ہیں اور ساتھ میں زکاودین صاحب یا اللہ ان دونوں کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے اور آپ نے ان کی گفتو کو بھی سنی ان کا کلام بھی سنا اور جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ واقعے کربلا کے بعد در حقیقت صرف دو نظریے ہیں حسینی اور یزیدی اور یہ دو حضرات جو ہیں در حقیقت حسینی ہیں تب ان سے ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی اور قلبی لگاؤ تھا یعنی خود بہت ایک اٹریکشن تھا ہمارے برادر محترم سے اور زیادہ ہو گیا تھا وہ یوں ہو گیا تھا کہ ان کو تو یاد ہوگا نہ ہو تو یاد ہو جائے گا آ جائے گا کہ سلام کے بعد انہوں نے فوراں کہا یا لی مجھے کہ جس سے بات پتا چلی کہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک محبت کا رشتہ ہے اور یہ وہی رشتہ ہے جس کی جانب اشرف الانبیاء نے دھابت دی تھی tuے متہوں سے محبت کی بطاقی اور ان کے درمیان